موجود ہے آئیمی اور قانون معاملات بہران کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور اس تمام صورتحال میں اسٹیک ہونڈلرز کے درمیان ایک مسٹرس موجود ہے جس کو بریج کرنے کی جس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کاروباری برادری بریک سے پہلے ہم نے عارف حبیب گروپ کے چیرمن جناب عارف حبیب صاحب سے گفتگو کی سلسلے میں اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عقیل کریم ڈیڈی صاحب انہوں نے کل عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے اور یہ وہی کاروباری شخصیات کی جو کوششیں ہیں ان کا ایک حصہ تھا اس پر ہم بات کریں گے عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے بہت بہت شکریہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اس وقت ملک میں بہت شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور کافی عرصے سے محسوس ہو رہی ہے کہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہو سیاسی عدم استحقام ختم ہو کل آپ نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی کاروباری برادری بڑی ایکٹف معلوم ہو رہی ہے بیچین معلوم ہو رہی ہے متصرف معلوم ہو رہی ہے کیا کوششیں ہو رہی ہیں کاروباری برادری کی طرف سے اس تمام صورتحال کو کسی منطقی اور بہتر انجام کی طرف پہنچانے کے لیے دیکھیں کافی لوگ جیسے ابھی آپ نے بتایا پورا پاکستان پریشان ہے سب دکھی ہیں اور جو ہو رہا ہے کوئی اس سے خوش نہیں ہے اور کاروباری برادری بھی وہی کچھ سوچ رہی ہے جو پاکستان کی پاکستان سے چکے اور پچھلے کوئی سنڈے سیٹردے کی بات ہے ہم لوگوں نے بیٹ کے ڈائلوگ کیے تھے کہ ہم اس معاملات میں آگے بڑھیں تو لاہور سے بھی کافی بزنسمنٹ تھے کراچی کے بھی کافی بزنسمنٹ تھے تو کراچی میں سنڈے کو ہم اکٹھے بھی ہوئے تھے اور کچھ ہم نے ایسے ڈیسیسن لیے کہ ہم کم از کم گورنمنٹ کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو دیکھ سوچ ریسن ہے یہ پاکستان کے انٹرس پر نہیں ہے حالات بیسے تو انٹرنیسنلی بھی بہت خراب ہے لیکن اب پاکستان کو ایک اپورچونٹی مل رہی ہے کیونکہ پاکستان بڑے حدثے کے بعد کومیونٹی اس کی تائس کافی نیچے آئی ہے تو یہ اپورچونٹی بھی سامنے دیکھ رہی ہے ہمیں اور اس وجہ سے یہ انریسٹ جو ہے پولیٹیکل اس کی وجہ سے ہم زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کانپیٹنس لیول خراب ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ ڈائیلوگ جو ہو رہے ہیں اگر یہ آپ اس میں نہیں بیٹھ پاتے تو ہم سب مل کے ان کی مدد کریں تو یہ بات لے کے ہم آگے نکلے تھے اس کے بعد ہم نے یہاں کراچی میں میرے گھر پہ ایک میٹنگ بھی تھی اس میں ہم نے کوئی ایک پیس ریلیز بھی بھی بھیجا تھا اور اس میں یہی ساری باتیں ہم نے کہی تھی اس کے بعد منگل کو ہماری میٹنگ تھی وہ غور اجاز صاحب کے گھر پہ تھے وہاں لاہور سے سپلیمنٹ سارے ہی لوگ تھے تو انہوں نے وہاں بھی یہی بات بھی تھی کہ بھئی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلوگ کرتے ہیں اور اس میں یہ تے ہوا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نائنس کو جو ایشو ہوا تھا اس کی پوڑے بھرپور طریقے سے جتنے بھی لوگ تھے سب نے کہا کہ اس پہ اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے اور ہم سایت ان چیزوں کو ٹیکٹر نہیں کرتے لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ کاروباری برادری ہے یا سارے پورے پاکستان کے لوگ یہ جو ایکسیڈنٹ پورا پاکستان کرنا ہے ایک تو پہلے فیز میں ہم نے یہ کیا سیکنڈ فیز میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم سب مل کے گوھر اجاز صاحب نے کہا تھا کہ ہم جلداری سے وہ ملیں گے اس کے بعد ہم یہاں ایسان کی ڈوٹی لگائی تھی کہ اکرائم منسٹر صاحب سے ملیں اور کچھ لوگ ذمہ داری دی گئی تھی کہ عمران خان سے بھی بات کریں تو یہ ساری چیزیں تیسائیڈ بھی تھی آج انہوں نے جلداری صاحب سے ملنا تھا گوھر اجاز صاحب تو رات کو پتا چلے گا کیونکہ میں ابھی فلائٹ سے ابھی لیٹ گیا ہے اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے گا لیکن آپ یقین کریں دیکھ تو نہیں رہا کہ کوئی مسئلے اس طرح حل ہوں گے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی میں نے کہا نا کہ جب انسان تھوڑی سی میند کرتا ہے اور کچھ اچھے لوگ بیج میں آتے تو دیفینٹ اس کا ریزلٹ اچھا آ جاتا ہے تو ہم امید جاتے ہیں کہ یہ معاملات جلزی بہتری کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ اچھا آپ نے عمران خان صاحب سے اولاقات کی تو کیا آپ کو مزاج مارن ہوں گا وہ تیار ہے کہ صورتحال کو کول ڈاؤن کیا جائے میں بتاتا ہوں کل میں جب گیا تھا میں کوئی ان کی ہوتی ہے ہر ویکلی میٹنگ ہوتی ہے آپ کی اکنومی کے اوپر تو کل جو میں گیا تھا تو میں صرف اسی لیے کہ میں بھی دیکھوں کہ بھئی ان کی تیاریاں کیا ہے تو وہاں بیج کے ان کی زوم پہ میٹنگ ہو رہی تھی اس پہ سارے مطلب ان کی ٹیم کے لوگ تھے عماد عزل تھے شوکر ترین صاحب تھے ڈاکٹر ایسرد تھے تو وہ بیج کے یہ ساتھے کر رہے تھے کہ بھئی اکنومی کے یہ یہ مسائل ہیں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ بات صحیح ہے وہ ضرور اکنومی پہ بات کریں لیکن پرائیلٹی ہماری ہونی جائے کہ کرنٹ سچویشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے اگر یہ کرنٹ سچویشن تو ہم فوکس کریں نکلے تو وہ جیدہ پہتر ہیں تو وہ پروگرام پورا اکنومی پہ تھا تو اس پہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں اگلے آنے والے دنوں میں دیفیلٹ بات ہوگی اب وہ گوھر عجاج صاحب ہیں کیونکہ وہ لیڈر وہی ہیں تو وہ خود ریسائد کریں گے کہ عمران خان سے ملنے پہنچ جائے گا تو میرے خیال ہے کہ آج یہ اگر ان دو لوگوں نے میٹنگ کر لیے تو میٹنگ کی پروگرام بتائیں گے اور کل ہو سکتا ہے کہ فردر میٹنگیں ہو تو انشاءاللہ اس کے بہتر نتائز دعائیں گے جب ایفرٹ ہوتے ہیں تو نتائز بہتر آتے ہیں اور یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو پاکستان میں سارے سٹیک اولڈر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو مسائل کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ لوگ اس سے خفا تو بہت ہیں لیکن یہ سب کچھ ہمارے ملک میں اس کے پہلے بھی ہم اپنے ہی ملک کی فورسز کے خلاف بیانات بھی دیتے رہے اور ہم نے ان لوگوں کو کبھی کچھ کہا نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہمیں برداس نہیں کرنی چاہیے ان فیوچر اس کے لیے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کسی نے بھی حرکت کی تو وہ اس کو شد ملے گی میں سمجھتا ہوں بلکل جو آپ لوگوں کی کوششیں ہیں تو پوری قوم کی دعائیں ہوں گے کہ ان کوششوں کو یہ باراور ہوں اور یہ کامیاب ہوں سر اس وقت جو موجودہ صورتحال کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے تشویشناک صورتحال ہے ذرا بتائیے ہمیں ہمارے سننے والوں کو کہ آپ کس نظر سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کیوں یہ پاکستان کیلئے بہت خطرناک صورتحال آپ کو معلوم ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو اس وقت جو اندرسٹین ہے یہ خطرناک ہے اگر آپ مجھے کہیں پاکستان کی اکنومی میں سمجھتا ہوں یہ اکنومی ہندر پرسنٹ ہینڈل ہو جائے گی یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے جو ہم اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں ہمیں اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس سے نکل گئے تو میں آپ کو یہ یقین سے دلاتا ہوں کہ پاکستان کے اب حالات اترے بڑے نہیں ہیں اب پوری سکریشن چینج ہو چکی ہے دنیا میں ساہید ہو سکتا ہے چینج نہ ہو لیکن پاکستان کیونکہ پرور بھی امپورٹ کرتا ہے پام آئل بھی امپورٹ کرتا ہے کول بھی امپورٹ کرتا ہے اس سب کی پرائز اتنی نیچے آ چکے ہے کول چاہ سوا چاہ سو سارے چاہ سو ڈالر میں ہم امپورٹ کرتے تھے آپ سوا سو ڈالر دے آ گیا ہے پام آئل اٹھارہ سو ڈالر امپورٹ کرتے سے نو سو ڈالر دے آ گیا ہے کول روئر ایک سو تیس ایک سو پیتیس پہ ہم خریدتے تھے آج وہ ستر پہ آ چکا ہے اسی طرح پیٹرول کا پریمیم ختم ہو گیا جیزل کا پریمیم ختم ہو گیا تو ہمارے لیے تو یہ بہتر سکریشن آ گئی ہے ہمارے تو اب امپورٹ بھی کم ہونا ہے اور یہ آئی میٹ سے پیسہ لینا بھی کوئی مسکل نہیں ہوگا اور بہلے کیونکہ ہم سبسیری بہت زیادہ دے رہے تھے اب تو ہم نے سبسیری بہت ختم کر دی ہے تو اب ہمارے مطلب یہ نہیں کہتا ہے کہ بہت اچھے ریمنیو ٹارکٹ ہم حاصل کر لیں گے ہاں کیونکہ انٹریس ریٹ ہائر سائٹ پہ ہے انٹریشن کی وجہ سے انٹریس ریٹ ابھی نیچے نہیں آئے لیکن آنے والے دنوں میں یہ انٹریشن کے نمبر بھی ہم نیچے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹریس ریٹ کو بھی نیچا گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اکنومی میں جو اس وقت سلو ڈاؤن ہے اس میں ہم بہتری بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو اس وقت کی سیچوئیسن ہے اس کو پاکستانی قوم بیل کے صرف اس کو ہینڈل کرے سب کی ذمہ داری بنتی ہے پرائی منسٹر صاحب پرائی منسٹر صاحب آرمی یوڈی شری اور عمران خان ان سب کی ذمہ داری ہے بیٹ کے مسئلے کو یہ حل کریں اکنومی انشاءاللہ پاکستان کی کنٹرول ہو جائے گی اور ہم بہتری کی طرف بہت جلدی جاتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ